بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک اور نیو زبدس ریسپی لے کے آؤں یہ بنانا بہت ہی حسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آج ہم بنائیں گے بچے ہوئے چاولوں کے آلو کے کباب تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس ایک پلیٹ بچے ہوئے چاول اور ان سے آج ہم بنائیں گے بہت ہی کرسپی آلو کے کباب اگر آپ کے پاس کوئی بھی چاول بچ جائیں چاہے عبال چاول ہو چاہے بریانی ہو چاہے پلاو ہو تو ان سے آپ بہت ہی کرسپی آلو کے کباب بنا لیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اور چار سے پانچ آلو لیں گے اور ان کو بال کر لیا میں نے اب ہم ان کو کدو کش کر لیں گے یہ دیکھیں ایک آلو اٹھا لیں گے اور کدو کش ایسے کر لیں گے تو ایسے اب ہم نے سارے آلو ہیں جو کدو کش کر لینے ہیں میں آپ کو کدو کش کر کے دکھاتا ہوں سارے آلو تو دیکھیں ایسے ہم نے سارے کر لینے ہیں تو دیکھیں میں نے سارے آلو یہاں جو کدو کش کر لیے ہیں اب ہم ان کو ایک بال میں نکال لیں گے تو ایسے اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اور بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو دوستو اسی دوران چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک بری کٹی ہوئی پیاز دال دیں گے اور تین سے چار عدد ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی یہ اس میں ڈال دیں گے اور بطنوں کو اچھے طریقے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو تو یہ دو ٹیبل سپون اس میں ہر عدن یہ ڈالیں گے اور آدھا چمچ لال مرچی کا پاورڈر اور آدھا چمچ نمک کا اور آدھا چمچ حلدی کا حلدی تھوڑی سی کم ہی ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ سابو زیرہ ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ خشکدن یہ کا پاورڈر ہے اور آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور اس میں ڈالیں گے ابھی میردہ آپ کون فلاور بھی ڈال سکتے ہیں یہ دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے میردے کا اور یہ دو نمبوہ کا راستہ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں چاول آئڈ کریں گے تو دوستو یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمڑ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو دیکھیں ایسے میں نے اچھے سے ان کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں آئڈ کریں گے چاول چاول ہم نے ایک پلیڈ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی چاول بچ جائیں تو ان سے آپ یہ کباب بنا لیں تو دیکھیں ایسے ہم نے سارے چاول اس میں ڈال لینے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈا انڈا اپشنل ہے آپ چاہے سکپی بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اس میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے سارے چاول اس میں مکس کر لینے ہیں اور انڈا بھی تو میں آپ کو اچھے سے مکس کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اب ہم اس کا ایک پیڑا لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں ایسے گول گول کر کے اور اس کی ٹکی بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے تو دیکھیں ایسے ہم نے ٹکی بنا لی ہے اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ایک ٹومٹر کی سلائس ہے یہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور ایسے ہم نے سارے جو علو کے کباب وہ بنا لیں گے تو دیکھیں ابھی ہم دوسرے جو ٹکیں بنائی ہیں ان کے اوپر بھی ہم لگا لیں گے جو ٹماتر کے سلائس میں نے کٹے ہیں تو دیکھیں ایسے ہم نے سارے کے اوپر لگا لینے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو آئیے ابھی ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں ان کو تو ایک پیارا سا فرائی بن لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے ہاف کپ آئل کا ڈال دیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے تو دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹکیں رکھ دیں گے جو ہم نےньےالو کے کباب بنائے ہیں یہ اس میں رکھ دیں گے اور تقریباً دو سے 10d فری کرنی ہے اور پھر اس کی سیڈ چینج کر دیں گے تو دوسری سیڈ بھی ہم نے دو سے 10d فری کرنی ہے تو دیکھیں ابھی ہم اس کی سیڈ پلٹتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کی سیڈ جو چینج کر لینی ہے اور دیکھیں بہت پیارا تو اتنے ہم نے فری کرنے ہے یہ دیکھ لیں اچھے سے تو یہ تیسرے والا بھی ابھی ہم اس کو سیڈ چینج کر لیں گے تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی حسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں علو کے کباب ہمارے بن کے ریڈی ہیں بہت ہی کریسپی بہت ہی ٹیسٹی آپ لوگ ضرور اس پر ٹرائی کریں تو اسی دوران چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائی کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں کوئی پیارا سا کمڑ کریں اور اسی کے ساتھ احسان علی کو دے جازت دعاوں میں یار رکھئے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ